بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جن پر ہم برک کریں گے تلاوتی آیات ترجمہ آیات الکلمات والترقی الائیمان کا کافروں کے ساتھ رویہ افاد سلوستینہ کرنے کی حضورات حضرت ابراہیم تو سوائے پسنہ پر عمل سب سے پہلے ہم آتے ہیں تلاوتی آیات کی طرف تو اپنی کتابیں کھولیں اور اپنی کتابوں کے اندر میرے پاس جو صفحہ ہے وہ ہے ایٹی بھن سورت الممتحنہ عبدالرس و رابع علی آیات ایک تا چھ یہاں ساتھ لکھا گیا ہے لیکن یہ آیت نمبر ایک تا چھ ہے اسے دلوست کرنے آیات ایک تا چھ اس کو چھے کرنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایجوہ تسرون ایلیہم بالمودہ ارحامکم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ صدق اللہ مولانا عزیز يَا اَيُّهَا لَّذِينَ آمَنُوا اے مؤمنم لَا تَتَّخِزُونَ بَنَاؤُوا عَدُو بِي میرے دشمن کو وَعَدُو بَكُمْ وَرَقْنِ دشمنوں کو اَوْلِيَا عَدُوْس تُنْخُونَا تُنْ اظہار کرتی ہوئے اِلَيْهِمْ اُنْكِ تَرَبِ بِالْمَوَدَّتِ دَوَسْتِي وَقَدْ قَافَرْ حالانکہ انہوں نے انکار کیا ہے بِمَا جَاءَمْ وہ جو تمہارے پاس آیا ہے من الحق کے حق سے يُخُرِجُونَا انہوں نے نکالا ہے اَرْرَسُولَ رَسُولُكُو وَيَا اُنْكُوْ تُمْ كُو اَنْ تُؤْمِنُونَ یہ کہ تم نے ایمان لائے تھا بِاللہِ اللَّهِ اللَّهِ رَبِّكُمْ جو تمہارا رَبْ ہے اِنْكُنْ تُمْ خَرَجْتُمْ اگر تم نکلو جہاداً جہاد میں فی سبیلی میری رامی وَابْتِغَاءَ وَتَلَاشُ کرنے میں مرضاتی میری رضا کو تُسِرْوُنَا اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ تم چھپاتے ہو چھپا کر بھیجتے ہو پیغام اِلَيْهِمْ اُن کی طرف بِالْمَوَدَّةِ دُوستِنِكَا وَأَنْ عَالَمُ اور میں خوب جانتوں بِمَا اَخْقَئِتُمْ جو تم نے چھپایا ہے وَمَا آلَنْتُمْ اور جو تم نے ظاہر کیا ہے وَمَنْ يَفْعَلُوا مِنْكُمْ اور جو کوئی بھی تم میں سے ایسا کرے گا فَقَدْ ذُلَّا وہ بھٹک گیا سواء السمیل سیدھے رستے سے اِیَسْقَفُوْكُمْ اگر وہ کافر تم کو پا لے وہ تم پر غالب آجے یقونو وہ ہوں گے لکم تمہارے لئے آداء اَن دُشْمَن وَيَبْسُتُوْءُ اور وہ پھیلائیں گے اِلَئِكُمْ تمہاری طرف اَئِنِ اَمْ اَتْنِ حَاق وَأَلْسِلَتَهُمْ اور وہ چلائیں گے اپنی زمانوں کو بِسْتُوء تمہیں تکلیف دینے کے لئے وَدُّوْءُ اور وہ چاہتے ہیں لَوْ تَقْفُرُون کہ کاش کہ تم پھر کفر کرنے لگ جاؤ انکار کر دو لَن تنفعاكم ہر گزوں میں خائدہ نہیں دیں گے اَرْحَامُكُمْ تمہارے اشتدار وَلَا أَوْلَادُكُمْ نَا تمہاری اولاد يَوْمَ الْقِيَامَتِ قِيَامَتْ وَالَدِن يَفْسِرُوْ بَيْنَكُمْ وہ قیامت مارا دن تمہیں جدا کر دے گا وہ تمہارے در میں اللہ تعالیٰ اس دن تمہارے در میں ہم خیصلہ کر دے گا وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ بِمَا تَعَوَلُونَ تمہارے اعوال کو وصیر دیکھنے والا ہے قَدْ قَانَتْ يَقِينَتْ ہے لَكُمْ تُمَارَ لِيَ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بھیترین نمونا فِي عبراہیم عبراہیم علیہ السلام کی زندگی میں وَالَّذِينَ عَعَوُمْ اور ان لوگوں کی زندگی میں جو ان کے ساتھ تھے اِذْقَارُوا جب انہوں نے فرمایا لِقَوْمِهِمْ اپنی قوم سے اِنَّا بَيْشَكْهَمْ بُرَا وُن بیزار ہیں لا تعلق ہیں مِنْكُمْ تُمْ سے وَمِمَّا وُنْ سے بھی تابدونہ جن کی عبادت تم کرتے ہو مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهِ کو چھوڑتا کَفَرُنَا بِكُمْ ہم نے تمہارا بھی ایک قار کیا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اور ظاہر ہوگی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ عذابت کھلی دشمن وَالْوَغْزَاوُ اور بُغْز آبداً ہمیشہ حتی یہاں تک تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ تم ایمان لیاو اللہ پر وَهْدَو جو وَهْدَو لَا شْرِیم اللہ خوالِ عبراہیم مگر ہاں عبراہیم علیہ السلام کی یہ بات لِا بِهِ جو انہوں نے اپنے والد کے لئے کی لَأَسْتَوْ فِرَنَّ لَكْ کہ میں ضرور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ سے ما فی مامتا رہنگا وَمَا أَمْلِقُ لَكْ اور میں نہیں اختیار رکھتا ہوں آپ کے لئے مِنَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ سے مِنْ شَيْدِ ذَرَبِ آپ کو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچانے کا میرے پاس کوئی اختیار نہیں رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوْقَّلْنَا اے ہمارے رب ہم آپی پر بروسہ کرتے ہیں وَإِلَيْكَ عَنَبْنَا اور ہم آپی کی طرف رجوع کرتے ہیں وَإِلَيْكَ الْبَصِّیرِ اور آپ کی طرف لوڑ کر جانا ہے رَبَّنَا لَا تَجَغَلْنَا فِتْنَةً اے اللَّهَ مِنَا وَلَا لَا تَخْتَ مَشْق فِتْنَا لِلَّذِينَا اُن لوگوں کے لئے قَفَرُ جِنُنِ انکار کیا وَاَغْفِرَ لَلَا رَبَّنَا یَا اللَّهَ مَاقْ فَرْمَادَيْا اِنَّكَانْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم آپ زبردست حکمت والے لَقَدْ يَقِينًا قَانَهَ لَكُمْ تُمَارَ لِيَ فِيهِنْ اِنْ مِنْ قُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بہترین نمونہ لِمَنْ قَانَ اس شخص کے لئے یَرْجُ اللَّهَ جَوَ اللَّهَ سَ مُلَاقَات کی امود کرتا ہے وَلْيَوْمَ الْآخر اور آخرت کے دن پر یقین ڈکھتا ہے وَمَنْ يَتَوَ اللَّهَ جَوْ كُئِ رُوْبَرْدَانِی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی وہ الْغَنِيُّ وہ بے پرواہِ وہ تاج نہیں ہے اس کا الْحَمِيد حمد و سناہ والا ہے اس کی تعریفیں اس کی بہت زیادہ تعریفیں کرنے والی مفلوق موجود ہے تمہاری کوئی ضرورت بھی نہیں ہے سچ فرمایا اللہ رب العزت نے ہم تیسرے پوائن پر آتے ہیں اور وہ ہے الْقَلِمَةُ وَطَّرَقِ تُلْقُوْنَا تُمْ ڈالتے ہو اظہار کرتے ہو تُسُرِوْنَا تُمْ چھپاتے ہو اِيَسْ پَفْتُوْقُن اگر وہ تم پر قابو پالیں اگر وہ تم پر غالب آجیں براؤں بیزار لا تعلق یرجو وہ امید رکھتا ہے یہ امسیکیوز کیوئے مشکل انفاظ کے معنی نہیں چوتھر پوائن 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 اہلِ ایمان کا کافروں کے ساتھ رویہ ان آیاتِ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اہلِ ایمان کو کافروں کے ساتھ رویہ اور تعلق رکھنے کے بھی اصول بتائیں عمومی طور پر کافروں کے ساتھ ہر قسم کا معاشرتی تعلق قائم رکھنا جائز ہے ان کے ساتھ بے اشرا کرنا ان کے ساتھ معایدہ کرنا اور ان کے کسی غم میں شریک ہونا اور ان کے ساتھ الیک سے لیکے تعلق رکھنا ان کی ضرورتیں پوری کرنا ان کے کام آنا ان کو اپنے کام میں استعمال کرنا اس میں کوئی حرج نہیں کیا لیکن پھر بھی دلی طور پر دل کے اندر جو مومن کا مقام ہے وہ کافر کنا نہیں ہے جائے دلی تعلق مومن سے لیکن ایک ہوتا ہے ہر بھی کافر جمجو کافر آپ جن کافروں کے ساتھ حالت جم کے اندر ہیں ان کافروں کے ساتھ آپ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھیں گے جو ہر بھی کافر ہیں ان کافروں کے ساتھ آپ دوستی کا تعلق نہیں رکھیں گے جو ہر بھی کافر ہیں ان کے ساتھ آپ الیک سلے کا تعلق نہیں رکھیں گے جو ہر بھی کافر ہیں ان کافروں کو اپنے راز نہیں دیں گے بلکہ راز تو راز ہوتا ہے وہ تو اپنوں کو بھی دیا جا سکتا ہے تو اللہ رب علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہر بھی کافر ہیں جنگجو کافر ہیں اسلام کے خلاف پر سر پیکار کافر ہیں ان کے ساتھ تم نے دوستی کا تعلق نہیں رکھنا ہے اس کے پیچھے ایک واقعہ بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لئے ارادہ فرمایا حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی نے افار کے بڑے نامان لوگ کے نام ایک خط لکھتے ایک عورت کو دے دیا اور وہ عورت اس خط کے اندر اس راز کو افشا کر دیا خط کے اندر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف یا اپنی مرافقانہ کوئی پالیسی یا میں تمہارا ساتھ ہوں بلکہ یہ تھا اللہ کے رسول نے ارادہ کر دیا ہے اور وہ غالب آکے رہے گا یہ حق ایک بڑی عورت دے کے جارہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی کی قیادت میں تین جانے سانوں کو بھیجا اور جاک فرمایا کہ روزہ خاخ جگہ کا نام ہے وہاں سے عورت جاری اس کے پاس سے خط لے گا رہے صحیح بن علی رضی اللہ تعالی وہاں تک پہنچے تیز رفتاری کے ساتھ اس عورت سے خط لے لی وہ نہیں دینا چاہتی تھی خیدنا علی رضی اللہ تعالی نے بھی ان کو ڈرائے دمت آیا تو اس نے دے لی آپ خط لے کر باپس پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کو کھولا خط کی عبارت پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انبر جو تھا وہ غصے کی وجہ سے سرخ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ حضرت حاطب حضرت حاطب کو بلائے اور فرمایا کہ یہ ہے کیا کیا آپ نے حضرت حاطب نے فرمایا یا رسول اللہ میرا کوئی منافقت کا ارادہ نہیں آپ کا راز افشا کرنے کا ارادہ نہیں میں نے یہ حق اس لیے لکھا کہ آپ سب کے وہاں پر رشتہ دار ہو جائے ہیں میں جب سے حجرت کر کے آیا میرا وہاں کوئی رشتہ دار ہو جائے ہیں میرے بیوی بچے وہاں ہو جائے ہیں میں اس لالچ میں آ گیا کہ وہ لوگ اس کو اپنی طرف داری سمجھ کے اپنی حمایت سمجھ کے مجھے اپنا بندہ سمجھ کے میرے ایل و ایال کا خیال رکھیں گے میں اس لالچ میں آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دو اس منافقت کی گردن اتارتا آپ نے فرمایا حبردہ یہ بدری ہو یہ سچا مؤمن ہے جو بات کے رائے واقعی یہی ہے حضرت حاطب رضی اللہ عنہ نے توبہ فرما دی اور آپ صلح اللہ رب العزت قرآن میں یہ آئیت میں ناظر کی کہ تم کافر سے ایسا دوستی کا تعلق مت رکھو ان کے ساتھ دوستی کا رویہ نہ رکھو ان کے ساتھ محبت کا رویہ نہ رکھو وہ کافر تمہارے دشمن ہیں جی اگر آپ آئے کے کافر سے دوستی نہ کرنے کی وجوہات کیا تو وجوہات یہ سامنے پہلی بجا قد قفر بماجان من الحق قد قفر بماجان من الحق انہوں نے اس حق کا انکار کیا جو تمہارے پاس آئیے رسول اللہ کی رسالت اللہ کا قرآن اللہ کی توحید اللہ کا دین وہ کافر ہیں پہلی وجہ تعلق نہ رکھو دوسری وجہ انہوں نے رسول اللہ کو مکہ سے نکالا ہے تیسری وجہ تمہیں بھی مکہ سے نکالا ہے وہ تمہارے دشمن ہیں چوتری وجہ اگر وہ تمہارے اوپر ظالب آگے کوئی لحاظ نہیں رکھیں گے وہ تمہارے دشمن بنیں گے اور تمہیں اس کو نابط کرنے کی پوچش کریں پانچوی وجہ وہ تمہارے خلاف اتنے ہاتھ استعمال کرتے ہیں یعنی جنگ کرتے ہیں تمہارے خلاف چھنڈی وجہ وہ تمہارے خلاف اتنی زبانیں استعمال کرتے ہیں تمہارے خلاف اتنے ہاتھ کرتے ہیں پروپیڈنڈے کرتے ہیں تمہارے خلاف گروہی باتیں کرتے ہیں ساتھ بھی وجہ وہ تمہیں اپنا جیسا کافر بنانا چاہتے ہیں ان سات مجھوہات کی بنا پر ان کے ساتھ دوستی کرتا لکھائیں نہ رکھیں چھتہ پانچ ہے حضرت ابراہیم کے اسوہ حسنہ پر عمل کا کیا حکم دیا گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا حکم ان آیات میں دیا گیا ہے اور اللہ رب علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لئے حضرت ابراہیم کی زندگی بہترین نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہوں نے ایک ایسا دور گزارا ہے کہ روئے زمین پر اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والا اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا اللہ کی ربیت کو ماننے والا صرف اکیلہ حضرت ابراہیم تھا اور کوئی بھی نہیں تھا حضرت ابراہیم کے مقابلے کے اندر شیر اور کفر بہت زیادہ تھا پوری دنیا بری ہو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کو پھیلانے منوانے کو اللہ کے دین کو پھیلانے منوانے کے لیے اپنے جدوجید شروع کی تو آپ کی ساری دنیا مخالف ہو گئی ماں باپ مخالف رشتدار مخالف قبیلہ مخالف معاشرہ مخالف سماج اور سوسائٹی مخالف وقت کا بادشاہ مخالف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سارے مخالفوں کا مقابلہ کیا اور اللہ کی محبت میں آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ آپ کے اندر جانا بھی قبول کر دیا اور جب آپ سے نکلے تو حجرت کرنی پڑی پھر اپنے بیوی بچوں کو دور مکہ کی سرزمین میں آباد کرنا پڑا اللہ کے حکم پر وہ بھی کیا پھر اللہ کے حکم پر حضرت اسماعیل کے گلے اکر پر چھوری چلانے کا حکم ہوا تو چھوری بھی چلائی وہ بھی کیا یعنی حضرت ابراہیم نے اللہ کی محبت میں نہ رشتے ناتے دیکھے نہ ماں باپ دیکھے نہ دوست خباب دیکھے نہ سماد اور سوسائٹی دیکھیں نہ یہ دیکھا کہ دشمنت کا قد بڑھا ہے اور دشمنت کا قد چھوٹا ہے بس اللہ کا ہو کر نکلے گا توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر نے یہ کہہ دے یہ بندہ تو آدم سے خفا میرے لئے تو حضرت ابراہیم کی طرح پھر اللہ ربز نے یہ بھی بتا دیا ایل ایمان ایک تمہاری پلینگ ہے ایک میری پلینگ ہے تم اسواب کے پر چلتے ہو میں مسبب الاسواب ہوں تمہیں یہ خیال ہے کہ ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا اور میں نے تمہارے لئے بہت مجھ تیار کر رکھا ہے میں نے تمہاری پلینگ کر رکھی ہے حضرت ابراہیم بھی نکلے تھے پوری سماج اور سوسائٹی کے خلاف ایک ہی بندہ اٹھ کے کھڑا ہوا جس نے وحدہ اللہ شریف کا نعرہ بلند کیا اللہ نے اسے بچا کے بھی رکھا اللہ رب العزت اس کے تذکرے بھی بلند کیے اللہ رب العزت نے انہیں کامیاب بھی کیا اللہ رب العزت نے زندگی کے آخری دنوں کے آخری ایان کے در خوشیوں بھی دی رزق کی فراوانی بھی دی دنیا سے بھی کامیاب ہوگئے گئے دنیا میں بہت بڑا نام بھی ان کا رہا اور آخرت میں بھی وہ کامیاب ہوں گئے اس لئے فرمایا لئے میں حضرت ابراہیم کی طرح ہو جاؤں تو علامہ اتبار رحمت اللہ علیہ نے اپنے کلام میں حضرت ابراہیم کی بہت زیادہ یاد کیا ہے اور آج بھی کر سکتی ہے انتازہ بلستان پیدا اگر آج بھی ہو ایمان کا آج میں ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی اندازہ بلستان پیدا آگ ہے اولاد آگ ہے نمرود ہے آگ ہے اولاد ابراہیم نمرود ہے کیا پھر کسی کو کسی کا انتحان مقصود ہے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابت بہاروں کے خزا لا الہ الا اللہ اگرچہ بطھیں جماعت کی آسنینوں میں مجھے ہمیں آزا لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے یہ شئر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے سنن قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ تو حضرت ابراہیم کے عصوہ حسنہ پر عمل کرنے کا حکم ان آیات مبارکہ میں دیا گیا ہومبرک دیکھ لیتے ہیں ہومبرک اندر آپ نے دو سوال کر رہے ہیں ایک کفار سے درستی نہ کرنے کی وجوہات دکھیں حضرت ابراہیم کا عصوہ حسنہ اور اس پر عمل کرنے کا کیا حکم دیا گیا ہے اس پر تفصیلی نون لکھیں یہ دو حضرت ہیں آپ کے وَمَا رَيْنَا الْمَنَا وَمُبِينَ اللَّهُ مَنَا نَسَرُ وَعِلْمَا نَافِيَا پَرِسْمَا خَلَارًا تَيِّبًا وَاسْمَا مَنَا مُتَقَبَّدًا